ابھی جو ہم نے آپشن دیکھنی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ویب سائٹ پر موجود کانٹنٹس کو کانٹنٹس سے مراد ہماری جب بھی ہم کہیں گے تو یہ وہ اجزاء مراد ہوگی جو کہ ہمارے ویب پیج پر موجود ہیں اگرچہ وہ کسی امیج کی شکل میں ہے یا کسی ٹیکسٹ کی شکل میں ہے یا کوئی بھی ایسا کانٹنٹ جو کہ آپ کے ویب پیج پر نظر آ رہا ہے اس سے ہماری مراد ہے جب بھی ہم کہیں گے کہ ویب کانٹنٹس کو تو اس سے مراد یہ اجزاء ہوگی ان کو الائن کرنے کی جو آپشن اس وقت ابھی ہم نے دیکھنی ہے وہ ٹیبلز کی آپشن ہے اگر آپ کسی بھی ورڈ پروسسنگ کی اپلیکیشن میں کام کر چکے ہیں جیسا کہ مایکروسوفٹ ورڈ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ عموماً ہم ٹیبلز کے ذریعے سے اپنے ٹیکسٹ کو پیج کے اوپر پہتر طریقے سے الائن کر سکتے ہیں بنسبت کے ایک سمپل آپشن کے ذریعے سے جو کہ ابھی تک ہم نے کور کی تھی یعنی ایک کانٹنٹ ایڈ کریں اس کے نیچے دوسرا ایڈ کریں اس میں آپ کو صرف یہ آپشن دستیاب ہے کہ آپ اس کو رائٹ لیفت یا سنٹر لائن کر سکتے ہیں لیکن ایک کے بعد ہی دوسرا کانٹنٹ آتا ہے لیکن ٹیبل کے اندر موجود ہر سیل کے اوپر یہ ساری آپشنز اپلائی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ کو پیج کے اوپر اچھے طریقے سے اپنے لیاؤٹ کو ڈیفائن کرنے کی سہولت معیصر آ جاتی ہے ابھی مزید تفصیل میں جائے بغیر ہم پریکٹیکل شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ٹیبل کیا مراد ہماری ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کومن کا ٹول بار ہمارے سم نے ہے ٹیبل کی آپشن یہاں ہمارے پاس موجود ہے سمپل طریقے سے ایک ٹیبل ایڈ کریں گے ٹیبل کے بارے میں کچھ طوری سے معلومات حاصل کر کے پھر ہم آگے چلیں گے ہم ایک بار انٹر کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سپیس بن گئی یہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنا ٹیبل ایڈ کریں وہ لوکیشن جہاں کہ آپ ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ آپ اس جگہ موجود ہوں آپ کو یہاں کرسر بلنک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹیبل کی آپشن پہ جو کہ ہمیں اپنے انٹر فیس کے اوپر نظر آ رہی ہے ہم نے ایک بار کلک کیا ٹیبل کریٹ کرنے کا ڈائلوگ باکس ہمارے سامنے آیا بغیر کسی زیادہ تفصیل میں جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز کی تعداد تین لکھی ہوئی ہے اور کولمز کی تعداد بھی یہاں تین لکھی ہوئی ہے اور تیسری اہم چیز جو ابھی ہم نے کیونکہ ڈسکس کرنی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ٹیبل کی ویٹھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیون فیفٹی پکسلز ٹیبل کی یہاں ویٹھ آپ کو نظر آ رہی ہے روز اور کولم کی تعداد آپ کموں بیش اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی ہم نے صرف ایک ٹیبل بیسک ایڈ کرنا ہے اس لئے ہم روز کی تعداد بھی تین رہنے دیتے ہیں اور کولمز کی تعداد بھی تین رہنے دیتے ہیں اوکے جیسے ہم نے کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بیسک ٹیبل یہاں ایڈ ہو گیا ہے پیج کو سیف کریں گے کنٹرول ایس کے ذریعے سے اور اس کا پریویو دیکھتے ہیں جا کے ہم گوگل کروم میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دسپلے میں ٹیبل ہمیں نظر آ گیا ہے لیکن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ اس ٹیبل کی الائنمنٹ جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ یعنی بائن جانے کو ہوئی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک ہم اس کی الائنمنٹ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے یہ سینٹر الائن نہیں ہوگا سیمپل اس کو سینٹر الائن کرنے کے لیے ہم نے ٹیبل کے سارے کانٹنٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے ہم اوپر سے نیچے کو آئے ٹیبل ہم نے سیلیکٹ کیا الائنمنٹ کی اپشن ہمارے پاس آئی اس کو ہم نے سینٹر الائن کیا کنٹرول ایس سے ہم نے پیج کو سیف کیا واپس اپنے براوزر پہ گئے اور پیج کو ہم نے ریفریش کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیبل جو ہے وہ سینٹر الائن ہو گیا ہے یہ ہم نے ایک بیسک ٹیبل ایڈ کیا ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹیبل ایڈ کرتے ہیں سیمپل طریقہ ہے ظاہر ہے کہ ٹیبل ایڈ کرنے کی اپشن کو ایکسس کرنے کے کئی اور طریقے ہیں لیکن زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی آگے چل کے انشاءاللہ مزید کلیرنسز کے بارے میں ہو جائے گی ابھی ہم نے صرف ایک بیسک ٹیبل ایڈ کیا ہے جس میں ہم نے تین روز اور تین کولم کی ویلیو رکھی تھی اور سیون فیفٹی پکسل یعنی سات سو پچاس پکسل کی اس کی وٹ تھی یعنی چوڑائی تھی تو اس طرح کا ایک ٹیبل اپنے ورکنگ ایری میں ایڈ کریں اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کا کچھ ڈسپلی آپ کے پاس بھی موجود ہوگا آپ کے ریمیور کے اوپر سیمپل ایک ٹیبل ایڈ کریں پھر ہم آگے چل کے اس ٹیبل کی مجید تفصیل کو دیکھتے ہیں